اصل کتاب وہ ہے اور یہ ایک چھوٹا سا نیباچہ ہے کتاب کے پہلے نیباچہ آتا ہے تو حیات دنیاوی جو ہے اس کی حیثیت اس کتاب کے نیباچہ کی کتاب زندگی جو ہے وہ تو کھونے ہی موت کے بعد سورہ انکبوت میں فرما حقیقت میں تو آخرت کا گھر ہے اصل گھر وہ اصل زندگی ہے یہ جہاد میں قتال کے وقت صحابہ اکرام اے اللہ آخرت کے زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے آدمی بلبلا ہے پانی کا کوئی زندگی نہیں ہے ایک لمحے کا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ اتنا رہے گئے ہاں بھلائے رکھیں اپنی موت میں دوسری بات ہے کیا پتا مسجد سے نکلیں اور راستہ ہی میں کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو کیا پتا لیکن ہم اسے دور رکھتے ہیں اپنے تصور سے دور رکھتے ہیں اور حضور جواب میں فرماتے تھے فَقْفَلِ الْاَنسَارَ وَالْمُحَاجِرَةَ تو اے اللہ یہ انسار المحالدین کی جماعت کے لئے راہ پر قتال کر رہی ہے ان کی مغفرت فرماتے ہیں ان کے جناہوں کو معاف فرماتے ہیں تو اس اعتبار سے اب یا تو وہ کام کرو جیسے تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت پوری کر رہی ہے یہ نہیں کہ دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ تو سمجھ یہ کہ دول عمل پھیلتا جاتا ہے رمڑ کی طرح معاملہ ضرورت یہ کہ تائیش فراون زیادہ سے زیادہ سے سہولتیں یہ نہیں ضرورت یا تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو اور یا آخرت کے اندر انسان کو اس قائل و سواب مکسشن اس دو کے علاوہ کسی تیسرے کام کے لیے یہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کرنا یہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو آخر مر یقین نہیں یہی وجہ ہے سورہ مومنون میں فرمایا قدف الحال مومنون اللہ دینہم فی صلاح پہل قاشعون واللزینہم عن اللغو معرضون لغ لغ کام کہتے ہیں جو بے فائدہ بیٹھے ہیں تاز کھیر رہے ہیں بھائی کونسی تمہاری دنیا تھی یا تم نے آخرت میں کچھ کم ہے ایک اسطلاح ہمارے ہم پیسٹان وقت گزاری وقت گزارنے کے لیے مشغلہ یہ وقت ایسی حقیل شاید نہیں ہے اتنے اس کا پروٹنشل ہے اس جیسے اس جیسے تو بنا سکتو آخرت کو اللہ کے لیے عجل اللہ کے لیے کسی وقت کے ذریعے سے کماؤں کن یہ ذہا کرنے گے شاید نہیں ہے وقت گزاری کے مشغلے یہ انہیں کے لیے ہوں گے یہ جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے ورنہ کیسے ممکن ہیں جو وقت ملا ہے اگر آپ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ و اکمہ اسی قبط کیجئے ہر کلمہ جو ہے وہ جنت پر ایک وعدہ بن جائے گا آپ کے لیے وہاں جا کر آپ باغ کٹیں گے وہ جو بھی باغ ہو وہ آپ کے پاس ہو وقت ذائقے کر رہے ہیں یا دنیا تھی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو معاشر کے لیے کام کرنا ہے اپنے لیے اپنے بار بچوں کے لیے نوزی کماننے لیے جاتا کس میں لگے اور یا پھر آخرت کے کمانے کے لیے لگے تیسرا کام وَالَّذِينَهُمْ عَنِي لَغْوِ مَعْرِضُونَ اور آپ علم میں ہوگا بہت سے عدرات کے کہ سور مومنون کی جو ابتدائی گیارہ آیات سے کسی کے ہم مانی اور بہت مشابہ بہت مشابہ سور معارض کی آیات سے وہاں اس کی بجائے وَالَّذِينَهُمْ عَنِي لَغْوِ مَعْرِضُونَ کی بجائے فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُسَنْدِقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وہ لوگ جو آخرت اور قیامت کے دن اور جدا و صدا کے حساب کے دن کو مانتے ہیں اس پر یقین لکھتے ہیں یعنی اگر جدا و صدا کے آلوم پر ایمان ہے یوم الدِّين جدا و صدا کے دن پر یقین ہے تو پھر کیسے ممکن ہے آپ کسی لہم کام کے درست مقصر کریں بلکہ سورہ فرقان میں فرمایا گیا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ فِي لَدْنِهُنَا وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِرُونَ قَالُوا سَلَابَا اور اسی میں آتا ہے کہ وہ لنگ میں اذا برنو بلنگ میں برنو کی راہا وہ لنگ کام کی طرف متوجہ تو ہوتے ہی نہیں خود کام کریں خود جائیں کہیں کام کے لیے نہیں اگر کہیں گزر ہو جائے اتفاق سے آپ جا رہے تھے جانا ہے کہیں سڑک پر جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا دوڑگی بجی ہے لوگ جباہ ہو رہے ہیں وہ کھیل تماشا ہوگا وہ مداری ہوگا کوئی کرتم دکھائے گا کوئی دھوکیں دے گا کوئی ہنس آئے گا کوئی یہ کرے گا کوئی پیسے ہنسے دے گا اب آپ اس میں متوجہ ہو جائیں اس کا مطلب ہے آپ نے وقت کی خلق وقت کی بات کو نہیں سمجھا وَإِذَا مَرْو بِلْلَّهُ لِهِ یعنی ایک تو ہے بیل ارادہ کسی لغم کی طرف جانا نہیں اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغم کے پاس سے مَرْو كِرَامًا وہ وہاں سے باعثت گزر جاتے اس میں متوجہ نہیں ہوتے اپنے وقت کا کوئی حصہ بھی کوئی منت بھی ضائع کرنے کو ترگیار نہیں